بانی مجلس کے تمام مرحوبین کی درجات کی بلندی کے لیے سلوات پڑھیں جو بچ گئے ہیں اور جو جا رہے ہیں تمام کی سیت و سلامتی کے لیے سلوات پڑھیں مجھے جانے والوں کا کوئی فکر دیئے ہیں نہ بیٹھے والوں کے میں نے پورے چار گھنٹے ویٹھ کیا ہے مل کے سلوات پڑھیں جتنے مومنین اس داری فانی سے چلے گئے ہیں تمام کی درجات کی بلندی کے لیے سیوہ مبارکہ کی واقفین ان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی درجات کی بلندی کی خاطر اور بلخص ریاض سنجافری کے تمام برغومین کے لیے بلخص ان کے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے سلوات پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفی صلوات اللہ اکبر 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 مجھے اپنی عزتوں جلالت کی قسم مجھے اپنی خدا کی قسم مجھے تم ملیکہ کی قسم مجھے تمام جن و انس کی قسم مجھے نبی کی نبوت کی قسم میں نے اگر اسمان بنایا ہے تو انہی کی محبت کی وجہ سے اگر زمین بنائی ہے تو انہی کی محبت کی وجہ سے اگر ستارے بنائی ہیں تو انہی کی محبت کی وجہ سے اگر چاند بنایا ہے تو انہی کی محبت کی وجہ سے سورج بنایا ہے تو انہی کی محبت جو بیٹھے ہیں یہ مجھے میرے ساتھ بولتے آئیں اللہ اکبر اللہ 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 اسمان بنایا ہے تو انہی پانچوں کی محبت میں زمین بنائی ہے تو انہی پانچوں کی محبت کی وجہ سے بنائی ہے ستارے بنائی ہیں تو انہی کی وجہ سے بنائی ہیں چاند بنایا ہے تو انہی کی وجہ سے سمندر بنایا ہے تو انہی کی محبت کی وجہ سے بنائی ہیں تریا بنائی ہیں تو انہی کی محبت کے وجہ سے سگریزے بنائی ہیں تو انہی کی وجہ سے پہاڑ بنائی ہیں تو انہی کی محبت کے وجہ سے سورج چمکتا ہوا بنایا ہے تو انہی کی محبت کی وجہ سے چاند اپنے مرکز میں چل رہا ہے تو انہی کی محبت کے وجہ سے یوں کہوں چاند کو روشنی ملی ہے تو محمد کی محبت کی وجہ سے فاطمہ کی عزت کی وجہ سے سورج کو روشنی ملی ہے تو فاطمہ کی عزت کی وجہ سے چاند کو روشنی ملی ہے ستاروں کو روشنی ملی ہے تو اسی کی زمن میں ایک حدیث ایڈ کر دوں جو محمد مصفحہ کرے ہیں محمد مصفحہ کہتے ہیں اگر زمین و عصمان جو سورج کو جو چاند کو جو ستاروں کو روشنی ملی ہے تو میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ کی وجہ سے وہی کہہ رہے ہیں کائنات کے نبی کہ زمین والوں کے لیے جناب زہرہ جناب زہرہ کے روشنی جو نور سے جو پشانی سے نور نکلتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستاروں کی روشنی ہوتی ہیں اس طرح میری بیٹی کے بیٹی کی پشانی کے وجہ پشانی سے جو نور نکلتا ہے وہ زمین والوں کے لیے ایسے ہیں جس طرح اسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں تو یہ تو کائنات کا خالق خود قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے اگلہ جملہ پڑھوں اگر آپ کا دامن گنجش میں بکتا ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اگلہ جملہ حدیثے کے ذائبہ حدیثے کے ذائبہ ہی پڑھ دیتا ہوں کائنات کا خالق اگلے جملہ پہ جب یہ جملہ خالق نے کہا تو اس کے بعد جناب جبریل کہتے ہیں یا رب ومن تحتل کے ساں یا رب ومن تحتل کے ساں اس چادر کے اندر یہ ابھی ذاکر سامنے آپ کے پڑھ رہا تھا اس سے پہلے بھی ایک ذاکر پڑھ رہا تھا کہ جب یہ چادر کے نیچے یوں کہوں کہ محمد مصفیٰ آئے تو علیہ مرتضی محمد مصفیٰ کے آنے کے بعد پہلے محمد مصفیٰ کے آنے کے یہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ گھر جس کا بھی ہو جس طرح بھی ہو چاہے ابنا گھر ہے جس کا گھر ہے جب آپ دکل باب دروازے پہ کریں تو پہلے کہیں اے گھر والوں میرا آپ کو سلام ہو یہ کائنات کے نبی نے اور اہلِ بیت نے سلیقہ بتا دیا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو گھر جس کا بھی ہو چاہے اپنا ہو چاہے بے گانے کا ہو جب گھر میں داخل ہو تو یہ سلیقہ اہلِ بیت نے بتا دیا ہے کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہو اسلام علیہ کا یا حلل بیت اے گھر والے ہمارا تم کے اوپر سلام ہو تو یہ سلیقہ پہلے محمد مصفیٰ نے بتایا جب محمد مصفیٰ گھر میں داخل ہوئے تو جناب زہرہ السلام اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں یہ سلام کیا ہے اس سلام کرنے کے بعد جناب محمد مصفیٰ ہمارے ہیں وہ چادر لے آیا اب چادر ہوڑی میں سارا ترجمہ نہیں کر رہا بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد اگلے جملے کی طرف پڑھتا ہوں کہ یہ فاطمہ تو زہرہ کی یہ مقام بلندی بتانا چاہتا ہوں کہ زہرہ محمد کی بیٹی کا عظمت مقام بلندی کیا ہے اب جناب زہرہ فرماتی ہے میرے بابا اندر جب داخل ہوئے تو سلام گیا سلام کرنے کے بعد چادر اہڑ کے یہ چادر یمنی اہڑ کے سوئی ہیں اس کے کچھ لمحے کے بعد حضن محتبا کا آئے ہیں سننے کا موڑ ہے تو میں حدیثِ قصہ کا جملہ کرنوں ترجمہ کرنوں مجھے اپنے بابا مجھے اپنے نانے محمد کی خوشبو آ رہی ہے تو جناب فاطمہ توزہرہ سلام اللہ علیہ کہتی ہاں ہاں میرے بیٹے محمد مصطفیٰ تیرے نانے امجد وجود ہیں اس چادر کے لیچے اب علی مرتضی کے بیٹے محمد مصطفیٰ کے بیٹے جناب حسن مجتبہ اس چادر کے اندر جمع ہوئے جب چادر کے اندر داخل ہوئے اس کے تھوڑے لمحے کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں جناب حسین علیہ السلام نے بھی وہی جملہ کہا مجھے لگتا ہے یہاں محمد مصطفیٰ میرے نانے امجد مجتبہ ہیں اور حسن مجتبہ یہ بھی مجتبہ ہیں جملہ سماتوں کے لیے دینا چاہتا ہوں اب علیہ مرتضی کے بیٹے جب دونوں جمع ہو گئے اس کے بعد علیہ مرتضی آئے ہیں علیہ مرتضی کے بعد جناب فاطمہ کہتی ہے یا آبتہ ہو یا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں تو جناب علیہ مرتضی کے بعد جناب فاطمہ تو زہرہ بھی داخل ہوگی جب یہ پانچوں جمع ہوئے ہیں اب محمد مصطفیٰ نے مقام بلندی حیل بیت کا جن لفظوں میں بتایا ہے اگر کہو تو بتاؤں اللہم انہا اولائے اہل و بیتی و خاصتی و حامد اللہم صلی اللہ و محمد و محمد ایک بندے کہنے والے کی آواز بلند ہے باقیوں کی آواز آئیستہ جا رہی ہے ٹھیک ہے سردی ہے تو وہ سردی آپ کے ساتھ میں نے بھی بیٹھ کے گداری ہے الگ سردی نہیں ہے سردی کو چھوڑیں آپ ملکہ سلوات پڑھیں اللہم انہا اولائے اہل و بیتی اللہم انہا اولائے اللہم انہا اولائے اہل و بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی جولمونی ما یولمہم و یحضونی ما یحضہم انہا حربن لمن حاربہم وسلمن لمن صالبہم توجہ توجہ یہ کہنات کا پیغمبر اکرم وہ اپنے اہل بیت کا تعارف کر رہے ہیں میرے مالک یہ اے اللہ میرے یہی اہل بیت ہیں یہی میرے خاص ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں یہی میرے خاص ہیں لحموں کا لحمی دموں کا دمی سلموں کا سلمی حربوں کا حربی میں محمد مصفا کی صلح اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ میری اہل بیت کی صلح ہے جس کی ان کے ساتھ جنگ ہے میں محمد کی اس کے ساتھ جنگ ہے جس نے ان کو نراض کیا اس نے مجھے نراض کیا جس نے مجھے نراض کیا اس نے اللہ کو نراض کیا جس نے اللہ کو نراض کیا وہ سیدہ جہنم میں جائے گا یہ تعارف جب اللہ کے نبی نے کرایا ہے تو آگے اللہ نے وہ تعارف کرا ہے اس کے بعد جب اللہ کے تعارف کرانے کے بعد جب اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم مجھے اپنے ربوبیت کی قسم مجھے اپنی بہتریت کی قسم مجھے اپنی ادعادیت کی قسم یہ جب قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ انہی کی محبت پر پیدا کیا اس کے بعد جناب جبریل کہے یا رب ومن تختل قصہ اس چادر کے نیچے کون ہیں اب اللہ کے نبی اللہ نے اللہ سے جب جبریل نے یہ پوچھا کہ یا رب ومن تختل قصہ اس چادر کے نیچے کون ہیں اب اللہ نے جس طرح تعرف کیا دنیا والوں یہی سے سمجھ جاؤ یہی سے سمجھ جاؤ کہ جس فاطمہ کو آج تم کچھ نہیں سمجھ رہے آج تمہاری نگاہوں میں اس کا مقامیں بلندی نہیں ہیں تو پھر اللہ کو اللہ کو کچھ کہو ہماری اوپر نراز نہ ہونا اب اللہ کہہ رہے ہیں ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا یقیناً میں نے اپنی محبت آپ کی محبت کی وجہ سے یہ درست شروع کر دیا برنہ میرے تو پرگرام اور تھا بس اس کو اب سمیٹنا چاہتا ہوں کہنات کے جب خالق نے کہا ام فاطمہ تو ان میں پہلی محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ ہے ان کا بابا ہے ان کا شہر علی ہے ان کے بیٹے حسن حسین سید شباب احلل جنہ ان کے بیٹے حسن حسین ان کے بیٹے حسن حسین سید شباب احلل جنہ اگر سننے کے موڑ میں ہے تو ایک جملے ایک مل کے سب ایک دفعہ صلوات بڑھیں یہ جب تعارف ہو چکا اب اللہ نے بتا دیا جبریل کو ان میں فاطمہ ہے ان کا بابا ہے ان کے شہر علی مرتضی ہے اور حسن حسین سید شباب احلل جنہ جنت کے سردار ہیں یہ جب دار ہوا اب جناب جبریل نے بھی کہا اے اللہ اگر اجازت ہو میں بھی جا سکتا ہوں یا رب ممندہ دل کسا اس چادر کے اندر میں بھی جا سکتا ہوں تو قینات کے خالق نے کہا ایسے نہیں جانا جیسے پہلے جاتا تھا پہلے جب جاتا تھا درے درے فاطمہ پہ کبھی فاطمہ ہوتی تھی کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین کبھی عیلی ان مرتلا اب پانچوں جمع ہیں اللہ اکبر اب پانچوں جمع ہیں مجھا کین نہ نکلے جملے آپ کی محبت کی وجہ سے میں ایک ترجمہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہنات کے جب خالق نے تعرف کر آیا تو جبریل نے کہا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس تعدن میں داخل ہو سکتا ہوں تو آوازِ قدرتہ ایسے نہیں جانا اب جانے کا آج انداز کیا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ العلی العالی یا اکراؤک السلام و یا خوشکہ بالتحیت والاکراؤ اب کائنات کا خالق جب اپنا تعرف جب یہ اپنے ان کے تعرف کرا چکا ہے تو جبریل کو کہا ایسے نہیں جانا سب سے پہلے محمد مصرفہ کو سلام کرنا ہے اس کے بعد علیہ نمرتزا کی عزت و مقام بتانا ہے اس کے بعد پھر اجازت مانگنی ہے کیوں کیا ہے السلام علیکہ یا اسلام علیکہ یا رسول اللہ العلی العالی یا اکراؤک السلام و یا خوشکہ بالتحیت والاکرام و یا اکراؤک سلام و یا اکراؤک سلام ہو جاتی ہے ہماری طاقت ہی نہیں کہ اہل بیت کے فضائل بیان کر سکو سنی کے جملہ اب کائنات کے جناب جبرین نے کہا ہے اے کائنات کے نبی اے محمد مصرفہ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام امبیاء کے سردار اے آدم سے لے کر تمام امبیاء کے تمام امبیاء کے سلطان امبیاء نبی تجھے کائنات کا خالق سلام پیش کر رہا ہے اور علیہ اور مرتضی کو بھی سلام پیش کر رہا ہے اس کے بعد کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کو بزایا تیری محبت میں بنایا اسمان کو بنایا تیری محبت کی وجہ سے تنہائے علی بیت کی محبت کی وجہ سے ستارے بنایا تمہاری محبت کی وجہ سے چاند بنایا تمہاری محبت کی وجہ سے سورہ کیا روشنی بکشی ہے تو تم پانچوں کی محبت کی وجہ سے مکی آئے یہ ہے مقام بلندی فاطمہ تظہرہ کا یہ مقام بلندی ہے فاطمہ تظہرہ کا جب یہ پانچوں جمع ہوئے تو اللہ کے اس جبریل نے آکے سلامی پیش کی تو کہا مجھے بھی اندر داخل ہونے دو تو اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں یہ تعریف کرانے کے بعد یہ جملہ کیا ہے بسم اللہ رحمت جو میں نے پہلے جملہ کہا قرآن کی آیت یہ جب تعرف ہو گیا اس کے بعد یہ آیت اللہ کے اس جبریل فرستے نے بتا دی کہ یہ آیت اللہ پیغام بھیج رہا ہے تم سے میں نے رزق کو ایسے دور کیا ہے جیسے کرنے کا حق تھا رزق کو دور رکھا ہے رزق کو دور رکھا ہے دور نہیں بلکہ دور رکھا ہے ہمیشہ کے لیے رزق آپ کے قریب آئی نہیں سکتا تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تو اہل بیت کے قریب تو رزق آنی سکتا تو اہل بیت کا ماننے والا کیسا ہونا چاہیے اہل بیت کی خواتین کیسی ہونی چاہیے اہل بیت کے نوجوان ماننے والے کیسے ہونے چاہیے اہل بیت کے ماننے والا ایسا ہونا چاہیے جدھر علی کہیں جھک جاؤ وہ اپنی گردم جھکا دے ادھر خواتین میں جدھر جناب زینب کہیں جھک جاؤ وہیں جھک جاؤ جہاں کہیں پردہ واجب ہے وہاں پردہ اپنا بنا کے رکھے اس کے بعد علین مرتضی نے کہا علین مرتضی نے کہا جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب علین مرتضی کائنات کے نبی سے سوال کرتے ہیں یہ تو ہم پانچوں ہوئے ہیں نا جمع اسمان والوں کو تو فیدہ کیا اس کا زمین والوں کو بھی فیدہ ہوگا جملہ سننے کے قابل ہے میں آگا جملہ کہنا چاہتا ہوں ملکے سلوات پڑھیں فقال علی علیہ السلام لعبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوس نہاد تحت القزائے من الفضل انداللہ فقال النبی اللذی بعوسنی بالحق نبی وستفانی بالرسالہ نجی ان ما زکر خبرنا اس کے بعد کائنات کے علین مرتضی کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ اس کا زمین والوں کو کیا فیدہ ہوگا ہم پانچوں جمع ہوئے ہیں جب یہ قصہ ہمارا یہی ہمارا قصہ یعنی پانچوں کا ترتیب کے ساتھ جمع ہونا جب یہ جمع ہونا ہو جائے گا تو زمین والوں کو کیا فیدہ ہوگا اب کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں یا علی یاد رکھنا جب ہمارے ماننے والے زمین کے اوپر ہمارا یہ قصہ پڑھیں گے کہ اس طرح محمد مصطفیٰ آئے اس کے بعد حسن مجتبہ آئے اس کے بعد حسین علیہ السلام آئے اس کے بعد علین مرتضی آئے اس کے بعد فاطمہ تو دہرہ جمع ہوئی جب یہ پانچوں جمع ہوئے ہیں تو زمین والوں کو کیا فیدہ ہوا یاد رکھنا جہاں یہی قصہ پڑھا جائے گا ہمارے آنے کی ترتیب کا ایک چادر کے نیچے جمع ہونا ہمارا جب یہ قصہ پڑھا جائے گا زمین والوں کو کیا فیدہ ہوگا سنی کا جملہ ہے کائنات کے نبی کہتے ہیں ہاں یہ فیدہ ہوگا کیا فقال النبیو واللذی باؤسنی ملحق نبیان وستفانی مجھے اپنی نبوت کی قصہ اب سننے کا جملہ ہے جملہ سننے کا جملہ بہت قیمتی کہہ رہا ہوں کائنات کے نبی کہیں مجھے اپنی نبوت کی قصہ اس اللہ کی باہدنیت کی قصہ جہاں بھی یہ پانچوں کا قصہ ہمارا پڑھا جائے گا اللہ اتبر فقال النبیو واللذی باؤسنی بالحق نبیان وستفانی برسالت نجیان مذکمہ ذکرہ خبرنا حاضر فی محفلے میں محافلے اہل الارض فی جمن منشیتنا ومحبینا اللہ من ازلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکتو وستدفرت لہم الہین یتفرقو فقال علی علیہ السلام ازم باللہ فضنا وفاض شیتنا ورد بالکعبہ اللہ من صلی اللہ علیہ محمد بس میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس فضیلت کا اب یہ پانچوں جب جمع ہوئے تو قینات کے نبی نے مجھے اپنی نبوت کی قسم جس نے مجھے خالق بنایا ہے یہ سب کچھ جب یہ جمع ہوں گے ہم جب جمع ہوئے ہیں اس کا قصہ جب زمین والے پڑھیں گے تو زمین والے ہمارے شیعہ کو یہ سب سے پیدا یہ ہوگا جب تک وہ جمع رہیں گے جب تک وہ بیٹھے رہیں گے ملیکہ ان کو پر گھراؤ کرتے رہیں گے ان کے لئے اسطقوار کی تسبیح کرتے رہیں گے اور اس کے بعد علیہ مرتضی کہتے ہیں ہم بھی کامیاب ہمارے شیعہ بھی کامیاب اتنی عزت کی مالک تھی وہ فاطمہ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شہادت اگر آگئے تو ٹھیک ہے وگرنا میں بھی اپنے رنگ میں دو جملوں میں پڑھنا چاہتا ہوں جب بابے کا انتقال ہوا ہے نا کہنات کی وہ مستور ہیں جب بابے کا انتقال ہوا ہے نا بابے کا انتقال تو ایک ہی مستور ملتی ہے دنیا میں بابے کے انتقال کے بعد مجھے کہیں پورے علی پر نہیں پوری دنیا میں کہیں آپ کو ایسی مستور نہیں ملے گی جو مستور بابے کے انتقال کے بعد جتنا بھی کوئی غریب باپ ہو جتنی بھی کوئی غریب بیٹی ہو کہیں نہیں ملے گی آپ کو اتنی غریب ہو اتنا غریب شک باپ ہو لیکن باپ کا دنیا سے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کو پرسہ دینے لوگ آنے ہیں آتے ہیں نا لیکن کائنات کی وحد یہ مستور ہے سارا دن فرس عذاب شاتی تھی کوئی تو مدینے کی عورات کوئی تو مدینے کا مرد مجھے پرسہ دینے کے لیے آئے گا عجر کمن اللہ اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے یہ وہیں دنیا کی مستور ہے جب دنیا سے بابیں گھندہ کالوں آئے سارا دن سبے عذاب بچھو دی دی کوئی تو مجھے پرسہ دینے آئے گا جب سورج ابھی جس وقت کے قریب ہو رہا ہے اسی وقت پہ قریب ہوتا تھا تو اپنے بیٹوں کو بولاتی تھی اپنی بیٹیوں کو بولاتی تھی یہی کہتی تھی مجھے آؤ میرے بابا کا پرسہ دو میں تمہیں تمہارے نانے کا پرسہ دیتی ہوں یہ حالت تھی ہاں آپ کے ہاں بھی علی پر میں اگر کوئی مستور کا بابا دنیا سے انتقال کر جائے لوگ پرسہ دینے آتے ہیں لیکن یہاں جو مدینے کے اندر پرسہ ملا ہے اس کی اندر تبدیلی تھی کیا تبدیلی تھی مسلمان آئے ہیں بہت دیر کے بعد تک کلباب کیا ہے پرسہ دینے آئے ہیں کہتے ہیں دروالہ کھولو آپ کے علی پر کا عجیب پرسہ ہوتا ہوگا لیکن مدینے کے اندر جو پرسہ دینے مسلمان آئے ہیں اس کا رنگ تبدیل تھا آئے کے دروازے پہ دک کلباب کیا ہے کہتے ہیں دروازہ کھولو ہم نے گھر کی تلاشی لینی ہے جب دروازہ نہیں کھولا گیا جناب فضا اندر سے آئی ہے پہلے علی انمرتبہ خود آئے ہیں اس کے بعد فضائی ہیں اس کے بعد اب در دیوار کے اندر جملہ نہیں چھپانا جاتا محمد کی بیٹی ایک طرف ہے آگے کوئی لوہے کا دروازہ نہیں آئے کوئی وزنی دروازہ نہیں آئے یوں کہوں ایک طرف چھتیس مندے ہیں ایک طرف محمد کی بیٹی ہے ایک طرف محمد کی بیٹی ہے کہتے ہیں دروازہ نہ کھولو کیوں کروگے مسلمان کہتے ہیں دروازے کو آگ لگائیں گے دروازے کو آگ کا لگنا تھا یہ مسلمان کہتے ہیں دروازے کو آگ بس سنیے جملہ دروازے کو آگ لگی ہے جالتا ہوا دروازہ چھتیس مندوں نے ٹھکا دیا ہے دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر ہے چھتیس مندے اوپر سے گھزر کے گئے ہیں